ایک عجیب بات بتاؤں میرے اببہ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ اپنے اببہ کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اببہ کی بات ہی اور تھی وہ ایسے کہتے تھے لیکن مجھے جو ہے نا یہ یہاں پہ ہے اس جگہ کیا ہر جگہ ہی کہتا ہوں لیکن میں بھی یہ اب بولنا شروع کروں گا ہمارے اببہ کی بات ہی اور تھی یہ نالج جو ہے نا یہ کیا بتاؤں میں وہ اببہ وہ مسروح بھائی سے اس دن دو دن پہلے میسج پہ بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا کہتے ہیں ان سے میرے اببہ کہتے تھے کہ سوا کروڑ اگر کوئی چیز پڑھ لی جائے ایک جگہ ایک وقت ایک مقام پہ ایک تعداد میں یک سوئی کے ساتھ باقیدہ لباس پہن کے جو پڑھنے والوں کے لباس ہوتے ہیں اور کھانے کا پرہیس کر کے ہر چیز کو کر کے سوا کروڑ ایک اگر وظیفہ کل لیا جائے اس حالت میں تو تصرف آ جاتا ہے اس وظیفے کا اور کہنا کہ وہ بتا رہے تھے میسیج پہ تھا اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا مسرور بھائی بتا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ میں نے شاہ صاحب کو جانواز پہ زیادہ دیکھا ہوگا بنسبت صوفے کے اور کارپٹ پہ بیٹھے ہوئے یعنی کہ یہ بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جانواز پہ زیادہ زندگی انہوں نے جانواز پہ گزاری ہے انہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں پڑھ لیا ہوگا سوا کروڑ کی بات نہیں کروڑوں پڑھ لیا ہوگا اتنا تصرف پیدا کرنے کہ میں جس کو وظیفہ بتا دوں اور وہ یعنی کہ اجازت دے دوں کہ ہاں آپ وظیفہ دے سکتے ہو وہ وظیفہ آگے دے سکتا ہے اس کے پاس اجازت ہوتی ہے لیکن ون ایک کیا کہتے ہیں سناپ دروپ جب میں رسی کاٹ دوں کہ اب نہیں دے سکتے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ اسی وقت بند ہوئی آتا ہے وہ تصرف ختم ہوئی آتا ہے اتنا پاور ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے یہ اتنا پاور ہے کیونکہ انہوں نے پوری زندگی عبادت میں گزاری ہے اور مسروبہ والی بات جانماز میں زیادہ دیکھا ہے اور صحیح بات ہے پوری پوری رات بیٹھتے تھے